اور ایک روز اس نے شاہی خاندان اور امائیدین شہر کی عورتوں کو دعوت دی جب سب دسترخان پر بیٹھ گئیں اور سب نے کھانا کھانے کے لیے چھوڑیاں ہاتھ میں لے لیں تاکہ اس سے گوشت یا پھل جیسی چیزوں کو کٹیں تب عزیز کی بیوی نے چال چلی اور یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ باہر آئیں یوسف علیہ السلام مالکہ کے حکم سے باہر نکلے تو تمام عورتیں جمال یوسف کو دیکھ کر حیران رہ گئیں اور رخِ انور کی تجلی اور تابانی سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ چیزیں کٹنے کی بجائے چھوڑیوں سے اپنے ہاتھ ہی کٹ لئے اور بے ساختہ کہنے لگیں کہ کون کہتا ہے یہ انسان ہے واللہ یہ تو نور کا پتلا اور بزرگ فرشتہ ہے یہ دیکھ کر عزیز کی بیوی بے حد محضوظ ہوئی لطف اندوز ہوئی اور اپنی کامیابی اور ان کی شکست پر فخر کرتے ہوئے کہنے لگی یہی تو وہ غلام ہے کہ جس کے عشق و محبت کے بارے میں تم نے مجھ کو تانے دئیے اب بتاؤ کہ میرا عشق ٹھیک ہے یا غلط اور اگر اب بھی اس نے میرا کہا نہ مانا تو میں اس کو قید کروا دوں گی یوسف نے دل ہی دل میں دعا کی اے میرے پروردگار جس چیز کی طرف مجھے یہ عورتیں بلا رہی ہیں اس سے تو قید ہی اچھی ہے یوسف کو قید کر دیا گیا قید خانے میں ان کے ساتھ دو قیدی بھی داخل ہوئے یوسف خوابوں کی تعبیر خوب جانتے تھے لہذا ان دونوں قیدیوں نے یوسف کو اپنا اپنا خواب سنایا اور تعبیر پوچھی یوسف نے ان کے خواب کی تعبیر بتا دی لیکن ساتھ ساتھ اللہ کی توحید کی بھی خوب دعوت دی کیونکہ یہی پیغمبرانہ شیوہ ہے ایک قیدی کے خواب کی تعبیر کے نتیجے میں اس کو سولی چڑھا دیا گیا دوسرے کو رہائی مل گئی جس کو رہائی ملی اس کو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ کو میرا بھی یاد دلانا اور کہنا کہ اس نے مجھے بے جا قید کیا ہوا ہے لیکن وہ بھول گیا ہے اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ قیدی بھی رہا ہونے کے بعد یوسف علیہ السلام کا پیغام بھول گیا کچھ دنوں بعد بادشاہ کو ایک عجیب و غریب خواب آتا ہے اس کی تعبیر اس نے بڑے بڑے شاہی معبرین سے پوچھی تعبیردانوں سے پوچھی لیکن کسی سے مطمئن نہ ہوا آخر کار اس شخص کو جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں رہا تھا اس کو یوسف کا خیال آیا اس نے بادشاہ سے اجازت طلب کی اور اس خواب کی تعبیر یوسف سے پوچھی یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بہت بہترین کر کے بتائی اور جب بادشاہ کو جا کر بتلائی تو بادشاہ حیران رہ گیا کہ اتنی عالی تعبیر کوئی عام شخص بتا ہی نہیں سکتا اس نے پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کس نے کی ہے اس نے بتایا کہ آگ کے قیدی یوسف نے بادشاہ نے اسی وقت کہا کہ ایسے امدہ ترین شخص کو فوری رہا کیا جائے لیکن یوسف نے باہر آنے سے انکار کر دیا کہ جب تک مجھ پر لگے الزام سے مجھ کو بری نہ کیا جائے گا میں باہر نہیں آوں گا بادشاہ نے مصر کی عورتوں سے دوبارہ تفتیش کی تو سب نے بھرے دربار میں اقرار کر لیا کہ یوسف بے گناہ ہیں سارے کا سارا قصور ہمارا عورتوں کا ہے اس طرح اللہ نے یوسف علیہ السلام کو باعزت جیل سے رہائی عطا فرمائی رہائی ملنے کے بعد بادشاہ وقت نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے خزانوں پر مقرر کر دیا اسی دوران ملک میں بے انتہا قہد پڑ گیا بادشاہ کے مرنے کے بعد یوسف علیہ السلام عزیزے مصر کی جگہ آگئے لوگ دور دور سے آتے اور آپ کے پاس سے اناج لے کے جاتے اسی دوران اچانک ایک دن آپ کے وہی بھائی بھی اناج لینے آگئے جنہوں نے آپ کو کومے میں پھینکا تھا اللہ کی قدرت دیکھئے کہ برادران یوسف کا یہ قافلہ اسی بھائی سے غلہ لینے چلا ہے جس کو اپنے خیال میں وہ کسی مصری گھرانے کا معمولی اور گمنام غلام بنا چکے تھے مگر اس یوسف فروش قافلے کو کیا معلوم کہ وہ کل کا غلام آج مصر کے تاج و تخت کا مالک و مختارے کل ہے بہرحال کنعان سے چلے مصر جا پہنچے جب دربار یوسفی میں پیش ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا اور کیوں نہ پہچانتے رنگ ڈھنگ بول چال لب و لہجہ نقشہ و صورت اور ساری ادائیں یوسف علیہ السلام کی جانی پہچانی تو تھی البتہ وہ یوسف کو نہ پہچان سکی اور کس طرح پہچانتے کل کا چھوٹا سا بچہ آج وہ تقریباً چالی سال کا تجربہ کار انسان ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے والد اور حقیقی بھائی کے متعلق اور اپنے گھر کے حالات کو خوب کرید کر ان سے پوچھا اور آہستہ آہستہ سب کچھ معلوم کر لیا اور پھر ان کو سب ان کی مرضی کے مطابق غلہ بھر کر دے دیا اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ قہد اس قدر سخت ہے کہ تم کو دوبارہ یہاں آنا ہی پڑے گا اس لئے یاد رکھو کہ اب کی مرتبہ اگر تم اپنے چھوٹے بھائی بنی امین کو ساتھ نہ لائے جس کے متعلق تم نے مجھ سے کہا ہے کہ اس کا بھائی یوسف گم ہو گیا ہے اور اس لئے تمہارا باپ اس کو کسی طرح جدا نہیں کرتا تو تم کو ہر گز غلہ نہیں ملے گا وہ اپنے وعدے کے مطابق بنی امین کو لے آئے یوسف علیہ السلام نے اس کو ایک خاص جگہ پر پردے کے پیچھے بٹھایا اور کہا بنی امین میں تیرا بھائی یوسف ہوں دونوں بھائی خوب ملے اب یوسف کی خواہش تھی کہ بنی امین کو اپنے پاس روک لیں لیکن ایسا کرنا مصر کے قانون کے خلاف تھا لہذا انہوں نے بغیر اطلاع دیئے اپنا چاندی کا پیالہ بنی امین کے سامان میں رکھوا دیا ابھی ان کے قافلہ تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ درباریوں نے یوسف کا شاہی پیالہ غائب پایا وہ سمجھے کہ شاہی محل میں ان کنعانیوں کے سوا دوسرا تو کوئی آیا نہیں لہذا پکی بات ہے کہ پیالہ انہوں نے چورایا ہے فوراں دوڑے اور چرلا کر کہا قافلے والو ٹھہرو تم چور ہو برادران یوسف نے کارندوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ کیوں ہم پر خامخہ الزام لگاتے ہو آخر معلوم تو ہو کہ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے کارندے کہنے لگے کہ بادشاہ کا پیمانہ یعنی پیالہ گم ہو گیا ہے اور ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا کہ جو شخص اس چوری کا پتہ لگا دے اس کو ایک اونٹ غلے کا بھرا ہوا انعام ملے گا اور میں اس بات کا زامن ہوں برادران یوسف نے کہا اللہ علیم ہے کہ ہم مصر میں فساد اور شرارت کی غرص سے نہیں آئے اور تم جانتے ہو کہ ہم اس سے پہلے بھی غلہ لینے آ چکے ہیں ہم میں چوری کی قطع نادت نہیں ہے قرندوں نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو جس کے پاس سے یہ چوری نکلے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے انہوں نے جواب دیا کہ وہ خود آپ اپنی سزا ہے یعنی وہ تمہارے حوالے کر دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے جرم کی پاداش میں پکڑا جائے اور ہم اپنے یہاں ایسی زیادتی کرنے والوں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں قرندوں نے یہ جواب سنا تو پہلے دوسرے بھائیوں کے بوروں کی تلاشی لی اور جب ان میں پیالہ نہ نکلا تو آخر میں بنیامین کے بوری کی تلاشی لی تو اس میں پیالہ موجود تھا انہوں نے وہ پیالہ نکال دیا اور قافلے کو واپس لوٹا کر عزیز مصر یعنی یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے معاملے کی نوعیت کو سنا تو دل میں بے حد مسرور ہوئے اور اللہ کی کارسازی پر شکر ادا کیا کہ جس بات کے لیے میں بے قرار تھا کہ کسی طرح بنیامین میرے پاس رک جائے اور وہ میرے ہاتھوں کسی طرح نہ بن پڑی اس کو قادر مطلق انہیں حکمت کے ساتھ پورا کر دیا اور یہ سوچ کر قطعن خاموش رہے اور یہ ظاہر نہیں فرمایا کہ یہ پیالہ میں نے خود بنیامین کی بوری میں اپنی نشانی کے طور پر رکھ دیا تھا ادھر بنیامین بھی جو کہ قبل ہی اپنے برادر اکبر یعنی یوسف علیہ السلام کے کام سے واقف ہو چکے تھے اور اس واقعے کو ان کی مرضی کے مطابق پا کر خاموش رہے برادران یوسف نے جب یہ دیکھا تو ان کی حاسدانہ رگ بھڑک اٹھی اور ان نے یہ چھوٹ بولنے کی جرت کی کہ اگر بنیامین نے یہ چوری کی ہے تو تعجب کا مقام نہیں ہے اس سے پہلے اس کا بڑا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دیکھ کر بھی کہ میرے مو پر ہی جھوٹ بول رہے ہیں زبد سے کام لیا اور راز فاشنہ کیا اور دل میں کہنے لگے تمہارے لیے سب سے بری جگہ ہے کہ تم ایسا جھوٹا الزام لگا رہے ہو اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کو خوب جاننے والا ہے اور خود ہی ان سے مخاطب ہو کر فرمایا اور ان کو شرمندہ کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ ہم چوری کی قریب نہیں جاتے اور اب ایک غیر حاضر بھائی پر بھی چوری کے الزام لگا رہے ہو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تمہارا خاندان ہی چوری پیشہ ہے یہ کیسا برا مقام ہے جو تم نے اختیار کیا ہے برادران یوسف نے جب یہ رنگ دیکھا تو بہت گھبرائے باپ کا اہد و پیمان یاد آگیا باپ کی خستہالی یاد آگئی آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کسی طرح بنیامین کو حاصل کریں ہم تو پہلے ہی اپنا قول ہار چکے ہیں صرف ایک ہی پہلو باقی تھا کہ التجائیں اور خوشحامدانہ عرض و معروض کر کے عزیز مصر کو بنیامین کی واپسی کی ترغیب دلائیں کہنے لگے عزیز مصر ہمارا باپ بہت بڑا ہے اس کو اس کے پہلے بھائی کا بھی بے حد غم ہے اور اسی لیے اس کا عاشق اور متوالہ ہے پر رحم کیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو سزا کے لیے روک لیجئے آپ ہم پر مہربان رہے ہیں اور ان لوگوں میں سے ہیں جو احسان کرنے والے ہیں عزیز مصر یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ یہ کیسے ممکن ہے ہم اگر ایسا کریں گے تو ظالم ہو جائیں گے جب اس جانب سے مایوس ہو گئے تو اب الگ خلوت میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے